مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر شیخ کالے شاولی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آز ہم بی ایسی سالے اول کے سبخ ایکزیکٹ ڈیفرنشل ایکویشن کے انوان پر بات کریں گے دی ہوئی تفرخی مساوات میں ہم کو کمپیریزن کیا جائے گا یم ڈی ایکس پلس ڈی وائز ایکوز ٹو زیرو یم کیا ہے اور ین کیا ہے دی ہوئی تفرخی مساوات کے اندر سے نکلیا جائے گا دوسرا سٹپ یہ ہے ڈو ایم بے ڈو وائز ایکوز ٹو ڈو ایم بے ڈو ایکس کو معلوم کرنا پڑے گا دونوں بھی برابری ہو گئے تو جب کہا جائے گا دی ہوئی تفرخی مساوات ٹھیک تفرخی مساوات ہوگی اگر نہیں ہوگا ایکول نہیں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا غیر ٹھیک تفرخی مساوات کہا جائے گا اور تیسرہ سٹپ یہ ہے جنرل سولیوشن لکھا جاتا ہے جنرل سولیوشن یہ ہے انٹیگرل ایم ڈی ایکس پلس انٹیگرل ڈی وائز ایکوز ٹو سٹو سی انٹیگرل ڈی ایکس کے اندر انٹیگریشن کے بیلو میں نیچھے وائز کانسٹنٹ لیا جائے گا پلس انٹیگرل ڈی وائز ایکس پر نیچھے انٹیگریشن کے نیچھے ٹرم سفری فرم ایکس لیا جائے گا اسی ایکوز ٹو سی کو ایکول کیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے دا ریکوائیڈ جنرل سولیوشن کہا جاتا ہے آر جی ایس کہا جاتا ہے اس کے بعد ٹھیک مساوات کے لیے چند جروری اور کافی شرطیں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ٹھیک مساوات کے لیے ضروری اور کافی شرطیں اس کا statement یہ ہے the necessary and sufficient condition for the exact equations is that mdx plus ndy is equal to 0 is exactness that dou m by dou y is equal to dou n by dou x اس کا مطلب یہ ہے mdx plus ndy is equal to 0 جو دیا گیا ہے تفروخی مساوات کا exactness معلوم کرنے کے لیے dou m by dou y is equal to dou n by dou x ہونا ضروری ہے تو اس کو ہم پروف کے جاریے سے سالو کرنے جا رہا ہوں پروف کے اندر ہم let the equation let the equation be mdx plus ndy is equal to 0 لیا جائے گا اس کو ایک نمبر دیا جائے گا اور اس کے بعد let the solution be let the solution be f of x comma y z equals to c لیا جائے گا اس کو دو نمبر دیا جائے گا اس کے بعد دوسری مساوات جو ہیں solution جو ہیں اس کو differentiation with respect to x کیا جائے گا تو differentiation with respect to x to second equation equation 2 مساوات دو جو بھی دیا گیا ہے solution جو دیا گیا ہے f of x comma y is equals to c اس کو differentiation کیا جاتا ہے with respect to x اس کے بعد ہم کو معلوم ہو جائے گا we get with respect to x f of x comma y کو when you differentiate differentiate کرنے 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 کے بعد ہم کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی خیمت ڈو f by ڈو x آ جاتا ہے plus اس کے بعد ڈو f by y ہیں وہاں پہ so ڈو f by ڈو y into d y by dx is equal to zero ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں cross multiplication کیا جائے گا تو جب یہ ڈی ایکس یہاں پر آ جائے گا ڈو f by ڈو x کے بائے ہاتھ بائے طرف so ڈو f by ڈو x into d x plus ڈو f by ڈو y into d y is equal to zero ہو گیا ہے اس کو دیا جائے گا تیسرا نمبر تو تیسرا نمبر اور پہلے نمبر جو بھی پہلے ایکویشن جو لیٹ کرل چکے ہیں وہ اور یہ تیسرا دونوں کو کمپیریزن کیا جائے گا so ایک یہ ہے ڈو x plus ڈو y is equal to zero ہے یہ ایک نمبر ایکویشن ہے مساوات ہے اس میں کمپیر کرنے کے بعد ہم کو معلوم میں چلا پتا ہے چلا ڈو f by ڈو x is equal to ym ہو گیا ہے اور ڈو f by ڈو y is equal to n ہو چکا ہے سو اب وہ ہی لکھنے جا رہا ہوں ڈو m is equal to ڈو f by ڈو x and n is equal to ڈو f by ڈو y ہو گیا ہے آفٹر کمپیریزن کمپیر کرنے کے بعد ym ہم کو پتا چلا ہے ڈو f by ڈو y n ہم کو پتا چلا ہے ڈو n by ڈو x اس کے بعد m is equal to ڈو f by ڈو x n is equal to ڈو f by ڈو x ڈو f by ڈو y یہ ڈو f by ڈو x ہو چکا ہے اس کے بعد جو اس کو 4 number دیا جائے گا اس کو 5 number دیا جائے گا اور اس کے بعد 4 کو differentiation کیا جائے گا with respect to x یہاں 5 کو differentiation کیا جائے گا with respect to y so 4 differentiate with respect to x جب ہو جائے گا یہ ڈو f by ڈو y into ڈو f by ڈو x ڈو square f by ڈو y ڈو x ہو جائے گا is equal to یہ ہو جائے گا ڈو m by ڈو y ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا ڈو square f by ڈو x ڈو y with respect to y ہم کو یہ کر رہا ہے یہ ہو جائے گا ڈو y ڈو x اس کے بعد جو معلوم ہو چکا ہے یہاں پر ڈو square f by ڈو y ڈو x اور یہاں پہ بھی اور ایک ڈو square f by ڈو y ڈو x آ گیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہو گیا ہے ڈو f by ڈو y is equal to m ہو گیا ہے ڈو y by ڈو x is equal to n ہو چکا ہے so m is equal to ڈو f by ڈو y ہو گیا ہے n is equal to ڈو f by ڈو x ہو چکا ہے سو اس کا مطلب ہے ہم کو exactness آنے کے لیے ڈو y by ڈو y معلوم کرنا پڑے گا اور ڈو n by ڈو x کو معلوم کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہم چند سوالات کے اوپر دھیان اور توجہ دینا پڑے گا y sin 2x dx minus of y square plus cos square x into dy is equal to zero یہ مثال ہے یہ مثال کو ہم حل کے اندر solution کے اندر ہم یہ معلوم کرنا ہے comparison کرنا ہے m کیا ہے اور n کیا ہے dx کے بائیں طرف جو رہتا ہے y sin 2x اس کو کہا جاتا ہے m اس کے بعد جو dy کے بائیں طرف جو ہے minus of y square plus cos square x اس کو لیا جاتا ہے n سو اس کو comparison m dx plus n dy is equal to zero سے کیا جائے گا so where n is equal to y sin 2x ہو جاتا ہے اور n is equal to minus of y square plus cos square x ہے اس کے بعد ہم کو معلوم کرنا پڑے گا دوسرا step dou m by dou y کتنا ہوتا ہے ہم کو معلوم کرنا ہے so dou by dou y of y sin 2x ہے so dou by dou y of y لکھا جاتا ہے اس کے بعد sin 2x as it is رکھنا پڑے گا اس کے بعد dou y by dou y is equal to 1 ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بازوک میں sin 2x ہیں as it is لکھنا پڑتا ہے so اس کو ہو گیا sin 2x n is equal to minus of y square plus cos square x دیا گیا ہے اپنی تفروخی مساوات کے اندر تو اس کو اس طرح with respect to x differentiation کرنا پڑے گا so dou by dou x of n یہ minus کو اندر لیا جائے گا minus y square ہو گیا ہے minus cos square x ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو with respect to x differentiation کرنا پڑے گا so dou by dou x of minus y square minus dou by dou x of minus cos square x اس کا ہو گیا ہے 0 ہو گیا ہے minus dou by dou x of cos square x ہے cos square x کو cos x whole square لکھا جائے گا cos x whole square کا فارملہ جو ہے dou by dou x of x square کا فارملہ ہے تو x square کا فارملہ ہوتا ہے 2x اس کو ہم یہاں پر apply کرنا ہے cos x whole square میں so dou by dou x of minus cos x whole square ہے so two cos x so two cos x minus sin x آتا ہے یہاں آلڑی ایک پہلے ایک منس ہے یہ منس اور یہ منس سپلس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کل ملا کر ایک ہوتا ہے two cos x sin x ہو جاتا ہے two sin x cos x کا فارملہ ہے sin 2 x یہاں پر ہو گیا ہے dou m by dou y is equal to dou n by dou x ہو گیا ہے تو اب دی ہوئی تفروخی مساوات exact the thick تفروخی مساوات ہو چکا ہیں اب ہم کو final law final یہ لکھنا ہے the general solution the general solution لکھنا پڑتا ہے general solution یہ ہوتا ہے integral m dx plus integral n dy is equal to c یہاں پر m جو integration جو ہو رہا ہے with respect to x یہاں پر لکھا جائے گا y as constant لکھا جائے گا یہاں پر integration کے اندر lower limit کے اندر یہاں پر لکھا جائے گا terms free from x terms free from x تو اس کے بعد یہاں پر y constant لیا جائے گا integration of m dx کے اندر plus integral n dy کے اندر جو جہاں پر x نہیں رہتے وہ terms لینا پڑے گا تو y terms کو لینا پڑتا ہے تو is equal to c کو equating کرنا پڑے گا so integral m ہم کو کرنا ہے integral y sin 2x m ہے so y sin 2x dx plus integral n کے اندر وہ لکھا جائے گا minus of y square plus cos square x into dy is equal to c اس کے بعد integration یہ ہوتا ہے y constant ہے so integration of y constant وہ باہر لکھا جاتا ہے integration of sin 2x dx ہو جاتا ہے plus integration of minus of minus of y square plus cos square x dy is equal to c ہے یہاں پر integration of sin x ka formula minus cos x k تک bi بائی 2 آ جاتا ہے تو مائنس کاس 2x بائی 2 لکھا جاتا ہے پلیس انٹیگریشن آف مائنس y square dy سو انٹیگریشن آف مائنس y square dy یہ مائنس اندر آ جاتا ہے تو یہ بھی مائنس ہو جاتا ہے سو مائنس انٹیگریشن آف کاس سکویر x dy is equal to c ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے مائنس y کاس 2x بائی 2 ہو گیا ہے یہاں پر مائنس y square کا انٹیگریشن ہوتا ہے y cube by 3 ہوتا ہے یہاں پر مائنس آف انٹیگریشن آف کاس سکویر x کا فارمولا ہے 1 پلیس کاس 2x بائی 2 براکٹ کلوز کرنا ہے انٹو dy is equal to c لکھا جاتا ہے انٹیگریشن آف m dx یہ ہو گیا ہے مائنس y کاس 2x بائی 2 آ گیا ہے اس کے بعد دوسرا جو انٹیگریشن آف n dy ہے so انٹیگریشن آف n dy کے اندر مائنس y square کا انٹیگریشن مائنس y cube بائی 3 ہو گیا ہے so مائنس y cube بائی 3 یہاں پر لکھا جائے گا مائنس آف انٹیگریشن آف 1 پلیس کاس 2x بائی 2 انٹو dy ہے is equal to c یہاں پر مائنس 1 بائی 2 انٹو dy لکھنا ہے اور مائنس کاس 2x بائی 2 انٹو dy تو اس کا ہو گیا ہے مائنس y کاس 2x بائی 2 مائنس y cube بائی 3 مائنس آف integration آف مائنس 1 بائی 2 dy مائنس integration آف کاس 2x بائی 2 انٹو dy is equal to c یہاں پر آنس آنس آ آنس آ آنس آ آ گیا ہے مائنس y کاس 2x بائی 2 مائنس y cube بائی 3 مائنس یہاں پر 1 بائی 2 باہر لکھا جائے گا تو انٹوگریشن آف 1 dy ہے سو انٹوگریشن آف 1 dy یہ ہوتا ہے y ہو جاتا ہے سو منس y بائی 2 یہاں پر اس کا جو آنس آنس آر ہے یہ آنس آنس آر انٹوگریشن آف ڈی وائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ zیرو ہو جاتا ہے is equal to c ہے سو جو مکمل آ گیا ہے اپن کو the general solution is the required general solution is minus y کاس 2x بائی 2 minus y cube by 3 minus y by 2 is equal to c ہو گایا. ابھی ہم دوسری مثال لے کر انج آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو مثال یہ ہے 1 plus e to the power of x by y into dx plus 1 minus x by y into e to the power of x by y dy is equal to 0. یہ مثال کبھی سمجھاؤں گا solution اس کا solution میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ جائیں گا 1 plus e to the power of x by y into dx plus 1 minus x by y into e to the power of x by y dy is equal to 0. یہ مثال دیا گیا ہے اب اس مثال کے اندر ہم کمپیریزن کرنا ہے M کیا ہے اور M کیا ہے M is equal to 1 plus e to the power of x by y dx کے بائیں طرف جو ہے اس کو M کہا جاتا ہے اور ڈی وائی کے بائیں طرف جو رہتا ہے اس کو M کہا جاتا ہے سو 1 minus x by y into e to the power of x by y ٹھیک تفروخی مساوات کو جانچنے کے لیے ہم اس کو کرنا پڑے گا ڈو M by ڈو Y معلوم کرنا پڑے گا اور اس کو ڈو N by ڈو X معلوم کرنا پڑے گا اور ڈو M by ڈو Y is equal to ڈو ڈو بائی ڈو Y of 1 plus e to the power of x by y ہے that is equal to so یہاں پر ڈو بائی ڈو Y of 1 0 ہو جاتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے یہ constant ہے so ڈو بائی ڈو Y of e to the power of x by y so یہاں پر معلوم کرنے کے لیے پہلے ڈو بائی ڈو X of e to the power of x معلوم ہونا پڑے گا ڈریویٹو آف ڈو بائی ڈو X e to the power of x کا ڈریویٹو ہوتا ہے e to the power of x ہو جاتا ہے into ڈو بائی ڈو ڈو X of x یہاں پر رہتا ہے اس کی value 1 ہے اس لیے یہاں پر لکھا نہیں جاتا so اس کو چھوڑا جاتا ہے so that is equal to e to the power of x کہا جاتا ہے so اس کے بعد ہم کو یہاں پر e to the power of x by y اپنے تفروقی مساوات کے اندر دیا گیا ہے so اس کا ڈریویٹو یہ ہوتا ہے ڈو بائی ڈو Y of e to the power of x by y اس کا ڈریویٹو ہوتا ہے e to the power of x by y into ڈو بائی ڈو y of x by y اس کا ہوتا ہے ڈو بائی ڈو y of 1 by y 1 by y کا ڈریویٹو ہوتا ہے minus 1 by y square minus 1 by y square آنے کے بعد اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے e to the power of x by y into minus x by y square n is equal to ہم کو دیا گیا ہے 1 minus x by y into e to the power of x by y اس کو differentiation with respect to x کرنا پڑے گا so ڈو n by ڈو x is equal to ڈو بائی ڈو x of 1 minus x by y into e to the power of x by y so ڈو بائی ڈو x of 1 minus x by y into e to the power of x by y. So, اس کا differentiation with respect to x کیا جاتا ہے so with respect to x کرنے کے بعد ہم کو پتا چلتا ہے. So, 1 minus x by y into e to the power of x by y 1 minus x by y into e to the power of x by y into x by y कا derivative ہوتا پڑے گا. So, 1 by y plus اس کا ہے اس طرح ہم لینا پڑے گا u into v form میں لینا پڑے گا. دو بائی دو ایکس آف u v is equal to u into دو بائی دو ایکس آف v plus v into دو بائی دو ایکس آف u. دو بائی دو ایکس آف u ہو جاتا ہے. So, یہاں پر u دو دو بائی دی ایکس پلس v دو بائی ڈی ایکس ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے u v dash plus v u dash کہا جاتا ہے. u ہے 1 minus x by y ہے. v ہے e to the power of x by y ہے. تو یہاں پر u is as t is لکھنا جاتا ہے اور v کا derivative کیا جاتا ہے. v کا ہے e to the power of x by y ہے. اس کا derivative ہے e to the power of x by y into x by y کا derivative ہوتا ہے with respect to x. x کا 1 ہو جاتا ہے. So, 1 by y ہو گیا ہے. plus e to the power of v is as t is. So, e to the power of x by y as t is لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر minus x by 1 minus x by y کا derivative کرنا پڑے گا. 1 minus x by y کا derivative with respect to x 1 کا 0 ہو جاتا ہے. اور minus x by y ہے. اس کا derivative ہوتا ہے. دو بائی دو ایکس آف x 1 ہو جاتا ہے. So, minus 1 by y ہو جاتا ہے. ہے. So, into minus 1 by y. اس کے بعد ہو جاتا ہے. اس میں کامن نکالنا پڑے گا. اس طرح آگایا ہے ہم کو ڈو n by ڈو x. ڈو n by ڈو x is equals to 1 minus x by y into e to the power of x by y into minus 1 by x y square minus 1 by y minus 1 by y square. ڈو بائی ڈو x آف x by y. So, ڈو بائی ڈو x آف x by y کا with respect to x 1 ہو جاتا ہے. یہ 1 by y ہو جاتا ہے. plus e to the power of x by y as t is لکھنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے 1 minus x by y کا derivative ہوتا ہے minus 1 by y ہو جاتا ہے. ڈو بائی ڈو x آف x 1 ہوتا ہے. اس لئے یہاں پر minus as t is رہتا ہے. 1 by y ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے اپنے e to the power of x by y یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی e to the power of x by y ہے. e to the power of x by y ہے. So, e to the power of x by y باہر کامن نکالنا پڑے گا. e to the power of x by y into یہاں پر لکھا جاتا ہے 1 by y into 1 1 by y minus 1 by y into minus x by y ہوتا ہے minus x by y square ہوتا ہے. پلیس. یہاں minus ہے. پلیس into minus minus ہو جاتا ہے. So, minus 1 by y. یہاں پہ minus 1 by y ہے. یہاں پر plus 1 by y ہے. تو یہ دو کٹ ہو جاتے ہیں. کینسل کیا جاتا ہے. So, e to the power of x by y into minus x by y square آ گیا ہے. تو اس کو لیا جائے گا. So, e to the power of x by y into minus x by y square ہو چکا ہے. اب ڈو ایم بے ڈو اے ہم پہلے پتا کر چکے ہیں. اس کی خیمت بھی اتنا ہی آ گیا ہے. اور ڈو ایم بے 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 ڈو ایم ہو چکا ہے. So, دیئے ہوئی تفروخی مساوات. ہم کو ٹھیک تفروخی مساوات ہو چکی ہے. تفروخی مساوات میں چکے ہیں. ہے into dy is equals to c ہے یہاں پر integration کرنا پڑے گا with respect to x. So, یہاں ہو گیا integration of 1dx integration of 1dx x ہو گیا ہے یہاں پر integration of e to the power of x by y. So, integration of e to the power of x by y ہوتا ہے e to the power of x by y. یہاں پر اس کے بعد x by y کا derivative to معلوم کرنا پڑے گا. So, x by y کا x derivative to 1 ہو جاتا ہے. So, 1 by y ہو گیا ہے 1 by y by a طرف نہیں لکھنا ہے but میں لکھنا ہے divided by لکھنا ہے. So, divided by 1 by y is plus یہاں پر ہو گیا ہے integration of e to the power of x by y minus e to the power of x by y into x by y into dy ہے. तो, یہاں پر terms free from x दिया गया है. तो, यहां पर हर एक term में x x x है. तो, independent of term independent of x नहीं है. तो, इसलिए यहां पर 0 लिया जाता है. is equals to c हो गया है. तो, 1 by y इसको multiply कर दिया जाएगा. तो, यहां पर numerator में आएगा. तो, y into e to the power of x by y हो जाएगा. तो, x plus y into e to the power of x by y is equals to c हो चुका है. तो, यह इसको कहा जाता है. is the required general solution कहा जाता है. जाता है. इस मौदूब पर मजीद मौलुमात के लिए, آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ خائم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آز کی تعلیمی پروگرام میں ایکزیکٹ ڈیفرنشل ایکویشن کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں آز کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداب موسیقی 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 موسیقی